بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم خدایی صفات پر جا کے دیکھ لینا خود میں ودیر میں یا جس کو یہ جملہ سمجھ میں نہیں آیا میں نہیں باتا کاؤنٹنگ دیکھ لیجئے کہ جا کے ایک سو دس فکرے کہے خدا کی حمد و سنہ اور اس کی صفات کے بارے میں ہنڈر انٹین جانتے ہونا ایک سو دس کس کا عدد ہے پچاس جملے کہے مولا علی کی ولایت کے بارے میں اس کے بعد دس مزید جملے کہے اپنی آل کے فضائل کے بارے میں بیس جملے کہے حضرت حجت کی حکومت کے بارے میں جب ہی قبلہ بیان کر رہے تھے جی کہ نور من اللہ مسلوکن فی کہ وہ جو نور ہے اللہ کا وہ مجھ میں تیر رہا ہے اگر اس کا ترجمہ میں یک کرو مسلوکن فی اور اس کے بعد میرے بعد علی پہ جائے گا یہ نور حد تا یہ کہ حضرت قائم کا نام لیا صلوات اللہ وسلام علیہ اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد ان تک یہ نور جائے گا چار دفعہ پورے خطبہ غدیر میں مہدی کا لفظ استعمال کیا لقب ہے حضرت حجت کا مہدی کا لفظ استعمال کیا ایک پورا مستقل موضوع ہے حضرت حجت اور غدیر غدیر کے بہت سارے فقرے رسول اللہ کے وہ حضرت حجت کے بارے میں تھے جی یعنی رسول اللہ فقط یہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے غدیر کے مطلب ہے من کنت مولا فا علیہ بن حسین مولا من کنت مولا فا علیہ بن حسین مولا من کنت مولا فا محمد ابن علیہ الباخر مولا من کنت مولا فا جعفر ابن محمد ان اسفادت مولا من کنت مولا فا موس ابن جعفر ان القادم مولا من کنت مولا فا علیہ بن موسیٰ مولا من کنت مولا فا محمد ابن علیہ تقی الجواد مولا من کنت مولا فا علیہ بن محمد ان نقی الحادی مولا سلسلے کو سمجھو پورے پورے سلسلے یا علی 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 حضور کہنا چاہتے تھے پورے سلسلے کو سمجھو ہاں جس جس کا میں مولا ہوں اس کے ساتھ یہ سب مولا ہیں سب کو زحمت نہیں دی کہ ان کو مولا مانتا ہے جو مجھے مولا مانتا ہے یہ بات پہنچی جو علی کو مولا نہیں مانتا اسے چیک کرنا پڑے گا کہ رسول کو مولا مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے رسول کو مولا مانتا ہوتا اسی لئے تو میرے مولا نے زیارتِ خدیر میں شاید فرمایا کہ اشادو اننا من شاک کفی کا ما آمنا بررسول جو آپ میں علی شک کرنے والا ہے وہ رسول اللہ پر ایمانی کہاں لے کر آیا ہے نا ماننے والا نہیں شک شک کرنے والا ہے جو آپ میں شک کرنے والا ہے وہ اللہ پر ایمانی نہیں لے کر آیا ہے وہ آپ پر ایمانی نہیں لے کر آیا ہے کہ جو علی کی ولاد کا انکار کرنے والا ہے وہ درخیت آپ کا مومن ہی نہیں ہوا یہ زیارتِ خدیر کے جملے ہیں سمجھیں اس پیغامت ایمانی